پاکستان کا اس وقت سیاسی منظر نامہ جو ہے وہ لوگوں کی روزی روٹی کے ساتھ جڑا ہوگا ہے جتنی مشکل ہے کام آدمی کو زندگی گزارنے کے حوالے سے اسی حوالے سے وہ اپنے سیاسی فیصلوں کے اوپر یا ووٹ کے اوپر فیصلہ کرے گا جو جماعتیں حکومت میں رہیں پی ڈی ایم کا حصہ بن کر جس میں خاص طور پر پی ایم ایل این جن کے پاس ہزارتیں عزمہ تھی بہت بڑا بوجھ ہوگا ان کے اوپر جن کی پاور بیس پنجاب تھی وہاں مہنگائی کے ہاتھوں لوگ بل بلہ اٹھے ہیں تو وہ کیسے جائیں گے ووٹنگ والے دن اور وہ فیصلہ کریں گے کہ نونلی کو ووٹ کرنا کافی مشکل کام ہوگا دوسرا نواز شریف پاکستان سے باہر علاج کرنے گئے واپس نہیں آئے شہباز شریف جس دن عزارت عزمہ گئی تب سے آج تک لندن بیٹھے ہیں پاکستان نہیں ہیں تو وہ کس کے پیچھے جائیں گے ان کا لیڈر کون ہے جو بتائے گا اپنی وضاحت کرے گا اپنا نکتہ نظر دے گا نواز شریف کے اوپر پہلے یہ تھا کہ چودہ اگست کو آئیں گے یہاں سب کہتے تھے کہ عزارت دی کا جھنڈہ لہر آئیں گے وہ نہیں آئے کیونکہ جیل جانا پڑنا تھا اور بندیال صاحب سولہ تک ان کی سولہ ستمبر تک چیف جسٹس کی ان کی حیثیت برقرار ہے تو سولہ ستمبر سے پہلے بھی واپسی کا رسک نہیں تھے لے سکتے تو ایسی صورتحال میں ایک ڈیفنسیو قسم کی سٹریٹیجی اپنائی گئی ہے اور اب نواز شریف کی واپسی کے لیے اکیس اکتوبر کا اعلان کیا گیا جب وہ بندیال صاحب بھی جا چکے ہوں گے فائضی صاحب اپنے عدے کا حل فٹ آ چکے ہوں گے موسم بھی اچھا ہوگا اگر دو چار ہفتے جیل میں دوبارہ گزارنے پڑے زمانت ہونے سے پہلے پہلے تو اس کے لیے موسم سازگار ہوگا اکیس اکتوبر پاکستان واپسی ہے جس میں آئیں گے وہ اور اپنی جماعت کی قیادت جو ہے اس کو سنبھالیں گے عام طور پر خیال یہ ہے کہ انہیں ممکنہ طور پر ایک دفعہ جیل میں جانا پڑے گا جیل میں جا کے درخواست دیں گے اور درخواست کے بعد ان کی زمانت کے کافی مکانات موجود ہیں کیونکہ مریم کے حوالے سے مریم نواز کے حوالے سے جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بعد نواز شریف والے کیس کے اندر بہت زیادہ جان رہ نہیں گئی ہے اور پھر کچھ ہائی کورٹ کے ایسے فیصلے بھی موجود ہیں جس کے اندر نیب کو پروٹیکل انجنرنگ کے لیے کہا گیا کہ استعمال کیا گیا اور دوسری ایسی چیزیں اور شواہد موجود ہیں جس کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے تو امکان موجود ہے کہ جلد ہی وہ زمانت پر باہر آ جائیں گے لاہور کتنا ان کو ویلکم کر سکتا ہے اور کیا ان کی واپسی سیاست کے لیے کوئی ایسا سازگار محول پی ایم ایل این کو فراہم کر سکے گی یہ ایک بڑا سوال یہ نشان ہے جب تک پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی ستائیس مارچ دوزار دوزار بائیس سے پہلے پہلے تب تک بہت کچھ فیوریبل تھا پی ایم ایل این کے لیے پنجاب کے اندر جتنے بائی لیکھنز ہوئے سوائے ایک ایم پی ایل این کے سیٹ کے جو سیال کورٹ میں پی ایم ایل این انٹرنل ڈوین مریم ورسیز حمزہ کی لڑائی کے اندر وہ صوبائی نشست ہار گئے تھے باقی سارے بائی لیکھنزیں جیت گئے تھے لیکن اب صورتحال اس سے مختلف ہے اب جو پاپلر ووٹ ہے وہ مہنگائی کا سامنا دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے جو نو مائی کے پہلے پہلے کی ان کی سیچوئشن تھی اس کا جو اثر ہے اس کے سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ ایک بیانیاں عمران خان نے بنایا تھا بیانیاں یہ تھا کہ جو ان کے خلاف ادم اعتماد ہے وہ غیر ملکی سازش ہے امریکہ کی ماں کے اوپر یہاں بیٹھے ہوئے میر جعفر اور میر صادق ہیں ان کی حکومت گرائیں یہ بیانیاں انہوں نے بیچا تھا ستائیس مارچ دوہزار بائیس سے لے کر جب تک ان کے خلاف نو کانفیڈنس نہیں آگئی تب تک اور پھر وہ اس چیز کو لے کر جل سے جلوسوں کی شکل میں جگہ جگہ گئے اور پھر نو مائی کا واقعہ ہو گیا نو مائی کا واقعہ ان کے لئے کافی بھاری پڑا ہوئے اور ان کی جماعت بھی تتر بیتر ہو چکی ہے لیکن لوگوں کے اندر وہ بیانیاں بھی موجود ہیں جس کو کسی متبادل پلٹیکل نیریٹیو کے ساتھ چینج ابھی تک نہیں کیا جا سکا کیونکہ میدان کے اندر کوئی اور بڑا کھلاڑی موجود نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کیا کر سکتی ہے اس موقع کے اوپر اسٹیبلشمنٹ دو تین چیزیں کر سکتی ہے جس کی بنا کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ الیکشن فروی میں مجھے اس سے پہلے تو کم از کم نظر نہیں آتے فروی تک اگر وہ کچھ چیزوں کے قیمتوں کے اندر استحقام لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ڈالر کا ریٹ قدرے سنبھال لیتے ہیں لوگوں کے لیے یہ پٹرول ڈیزل بلز ان کا بوجھ سنبھال لیں ایک جگہ کے اوپر کم از کم رک جائے اگر اور کم نہیں کر سکتے تو اس کو بڑھنے سے کم کر دیں تو یہ ایک دو چار چیزیں ایسی ہیں جو ان کو تھوڑا سا ایک بریتنگ سپیس پروائیڈ کریں گی لیکن کون سا پروٹیکل لیڈر ہے جو آئے گا میدان کے اندر اور اپنی بیانیاں بیچے گا وہ کافی بڑا سوالی انشان ہے جس کو آج کی پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہیں حسن رضا پاشا صاحب عروف مہارے قانون ہیں اس کے علاوہ محسن شاہ نواز رانجہ صاحب پی ایم ایل این سے اور ڈاکٹر فردوس عاشق اوان ترجمان ہے اس تحقام پاکستان پارٹی سے ہمارے ساتھ ہے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پاشا صاحب پہلے تو نواز شریف کے کیسز کو سامنے رکھتے ہوئے نواز شریف کی واپسی کیا کسی پروٹیکٹیو بیل میں سیدھی زمانت ہو جائے گی جیل جانا پڑے گا کیا طریقہ کار ہوگا ملک صاحب اگر تو صرف کیس ہوتا اور بیل کا میٹر ہوتا پھر تو وہ پروٹیکٹیو بیل یہاں سے بھی موو کر کے تو دو یا تین یا چار دن کے لیے ان کو بتانا پڑتا کہ میں فلان ڈیٹ کو لینڈ کر رہا ہوں تو وہ پروٹیکٹیو بیل عبوماً بڑے لوگوں کو مل جاتی ہے لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ان کو ایک کمپیٹنٹ کورٹ نے سزا دی ہوئی ہے اور اس میں وہ اس وقت جیل میں تھے ان کی صحیحیت وہی ہے تو معاملہ اس طرح پروٹیکٹیو بیل کی صورت میں حال نہیں ہوگا ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا وہ جیل جائیں گے اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ فور ٹوئنٹی سکسی آر پی سی کی جو سسپنشن آف سنٹنس کی اپلیکیشن ہے وہ ان کو دینی پڑے گی اور وہ ہو جانی ہے کوئی ان پہ زیادہ کوئی آسان نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پانچ سال سزا ہے آئی تنک سات سال ہے تو وہ ہو سکتی ہے چونکہ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ مریم نواز شریف چونکہ اسی کیس میں سیم الگیشن کی بنیاد پہ وہ بری ہو چکی ہیں تو ان کا کیس بھی اسی میتناظر میں دیکھا جائے گا لیکن آنا پڑے گا انہیں بھارا آنا تو ہے لیکن آپ کے خیال میں سرندر کرنا پڑے گا ان کو پہلے جیل جائیں سرندر سے مراد یہ ہے کہ جیل جائیں جیل میں سرندر بیفور دا کوٹ اگر وہ پولیس کو بھی اپنی گرفتاری پیش کرتے ہیں تو یہی تصور ہوگا کہ کوٹ میں انہوں نے سرندر کر دی ہے کوٹ میں براہ راستہ اگر سرندر کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو وہ سرندر کر کے پھر بیل اپلیکیشن ساتھ ہی موو کر سکتے ہیں جی وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ کوٹ میں سرندر کر کے کوٹ وہیں پہ بیل اپلیکیشن فوراں موو کر سکتے ہیں اس طرح کا رواج کو نہیں ہے رواج نہیں ہے اور اس طرح کا نہ قانون ہے نہ اس طرح کیا گیا ہے پہلا سٹیپ پھر جیلی ہے جیلی ہے کوٹ لکپت جائیں گے ہماری سمجھ کے مطابق یہی ہے کوٹ لکپت جائیں گے نہیں کوئی ضروری نہیں اڈیالا بھی آ سکتے ہیں کیونکہ ان کی اپیل جو ہے وہ ادھر ہے اسلامباد میں لیکن ان کی واپسی انہوں نے لہور کی رکھائی ہے اگر لہور آتے ہیں آتے ہیں تو پھر وہ جو ذابطے کی کروائی ہے وہ مکمل کر کے اسی عدالت کی جیوز ڈرکشن میں لائے جائے گی اسی عدالت کی جیوز ڈرکشن میں لائے جائے گی رانجہ صاحب آپ کی جماعت تو یقینہ ایک وارم ویلکم کیلئے لہور میں تیاری پکڑ رہی ہوگی لیکن پاشا صاحب کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آتے ہی پہلے جیل یاترہ کریں گے اس کے بعد ان کی درخواست دمانہ سنی جائے گی رانجہ صاحب رانجہ صاحب جاری جی رانجہ صاحب کو دوبارہ لائن کنیکٹ کرائیں یہ سر ایک سیاسی طور پر پی ایم ایل این کیلئے سیٹ بیک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایز سٹریٹیجی اگر وہ جب شہباز شریف کی حکومت تھی تب واپس آکے جیل میں جاتے تو سیاسی طور پر سے ان کے لئے بہتر ہوتا ہے فیصلہ آتے ہیں عدالت کا سامنا کرتے ہیں جیل میں بھی چار دن رہنا ہوتا تو جیل میں بھی چل جاتے ہیں لیکن تب تک وہ بندیال صاحب کو دیکھتے ہوئے آئے نہیں ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ رجیم سپریم کورٹ میں رجیم چینج ہونے کا کیا یہ مطلب ہے کہ قاضی فائیسہ صاحب out of the way جا کے کوئی ریلیف دیں گے I don't think so قاضی صاحب جو ہیں وہ بڑا سیدھے چلنے والے ہیں upright out اور نہ تو ان کو اپروچ ہو سکتی ہے نہ وہ کسی کی بات سنتے ہیں جو میرا perception ہے ان کے حوالے سے اور یہ بڑا strong ہے یہ نہیں ہے کہ میں ہوا میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میں زہر ہے فائیسہ صاحب کی شورت یہی ہے کہ upright out ہاں ان کو کہہ کوئی نہیں سکے گا لیکن سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کیا توقع ہے کہ قاضی فائیسہ out of the way فیور کریں گے میرا خیال ہے اس توقعوں سے زیادہ ان کا خوف یہ تھا کہ out of the way ان کو رگڑا نہ لگا دیں بندیال صاحب یہ ہے یہ ہو سکتا ہے یہ خوف ہے ان کا بندیال صاحب لگائی ہے نہ لگائی ہے ان کا خوف یہ ہے لیکن قائصہ آؤٹ آف the way فیور نہیں کریں گے کہ بندیال صاحب رگڑا لگا سکتے تھے وہ کیونکہ معاملہ ان کے پاس نہیں ہونا تھا معاملہ ہونا تھا اسلام آباد ہائی کوٹ کی طرف تو اس قسم کا میسیج ہو سکتا ہے جس قسم کا میسیج خان صاحب کے لئے تھا کہ ہم بیٹھے ہیں وہ فیصلہ کریں otherwise ہم بیٹھے ہوئے ہیں دو وجہ تک جو ابھی بندیال صاحب نے کہا تھا جو ان کا توشہ خانہ کیس میں کہ پہلے ہائی کوٹ دیکھ لیں نہیں تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے خیال میں یہ میسیج تھا سر مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی سب آڈینیٹ کوٹ کے لئے چاہے وہ ہائی کوٹ ہو سپریم کوٹ آپ پاکستان کا اس قسم کا میسیج پہنچے تو what do you think اس کے علاوہ وہ فیصلہ نہیں کر سکے جسٹس چوکت صدیقی صاحب سے ہم نے ایک دن انٹرویو کیا تھا جسٹس چوکت صدیقی صاحب نے وہ کسی ڈویجن بینچ کا حصہ تھے اب بھی ہائی کوٹ میں تھے ابھی اپنی چھٹی وٹی نہیں تھی تو انہوں نے ساکر بن سار صاحب چیف جسٹس تو ان کے حوالے سے بھی ہمیں ایک ایسی بات ہی بتائی تو میں ویسے سن کے پریشان ہوا تھا کہ کیا سپریم کوٹ ایسے کر سکتی ہے کہ ہائی کوٹ کے کسی جج کو انفلوینس کرے لیکن اب آپ نے مجھے دیتی میسیج پہنچانا ہوتا ہے نا کوئی ضروری نہیں کہ انہوں نے فون کیا تو کسی بھی طریقے سے میسیجنگ ہو سکتی میڈیا کیا ہے کہ ابزرویشن آ رہی تھی سپریم کوٹ میں جسٹس چوکت صدیقی صدیقی نے تو مجھے بتایا کہ ساکب نصار صاحب نے ان کو کوئی فنکشن تھا کوئی ایونٹ تھا تو اس ایونٹ کے اندر کہا کہ کوئی منڈیا ہتھوڑا رکھ نہ اپنے وال سے مشکل پیدا کر نہ ساڑے وال سے مشکل پیدا کر ان کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہ ڈریکلی کہہ دیتے تھے ناربی ہم نے نہیں دیکھا اب آپ دیکھیں کہ اس دن کی اگر آپ ریکال کریں اپنی میموری تو وہ یہ تھا کہ کوئی ابزرویشن آ رہی تھی بینچ کی طرف سے تو فوری طور پہ ٹی وی پہ بھی آ رہی تھی اور آگے وہ سب کو کنوے ہوگی نا جی تو آپ ایک جج بیٹھا ہوئے ہیں تو کیا بینچ نمبر بان میں رانجا صاحب باہر فرمائیے گا نواز شریف صاحب آئیں گے تو پاشا صاحب ہمارے ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو پہلے خود کو سرندر کرنا پڑے گا وہ جیل جائیں گے جیل سے واپسی پہ ان کی زمانت کا سفر شروع ہوگا نہیں جی ایسی تو بات نہیں ہے اگر وہ واپس آئیں گے تو ہمارے پاس اس میں دو تین قسم کی لیگل آپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں اور دو یا تین قسم کی ریمیڈیز جو ہیں وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کے پاس موجود ہیں اس میں پروٹیکٹیو بیل جو ہے اس کی بھی ہماری ریمیڈی ہے کہ ہم وہ بھی اویل کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب پاکستان میں آئے ہیں اور آنے سے پہلے بیل لے لی جائے اور پھر اس کے بعد عدالت میں پیش بھی ہوا جا سکتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے والے قانونی معاملات دیکھیں گے عدالت اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہیں دوسری ریمیڈی پنجاب گورنمنٹ کی بھی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے کیونکہ وہ بھی اس میں سٹیک ہولڈر تھی اور اس نے پنجاب گورنمنٹ بھی پارٹی تھی اس پروسیڈنگ میں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی کو بھی ہم اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں کہ آپ ایس پر لاؤ پنجاب گورنمنٹ پروسیڈ کر سکتی ہے تو ہمارے پاس یہ تقریباً دو یا تیرے پنجاب گورنمنٹ کیا کر سکتی ہیں اور ان دو یا تیرے مجھے توڑے سیزاد کر رہے ہیں یہ پنجاب حکومت کیا کر سکتی ہیں پنجاب حکومت کہاں سے آگئی پنجاب حکومت نہیں اس میں جب بیل نواز شریف صاحب کی بیل ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا اور جب وہ باہر گئے تھے تو پنجاب گورنمنٹ جو تھی وہ بھی اس میں پارٹی تھی پنجاب گورنمنٹ نے ہی کہا تھا کہ ان کو واقعی علاج کی ضرورت ہے ان کی صحیح نہیں ہے رانجا صاحب اس وقت ان کی ایسی ہے چاہے جتنا مردی کنٹرو ورشل ڈیسین تھا وہ نواز شریف صاحب کنوکٹیڈ ہیں اس وقت بہت ہی متنازع فیصلہ ہوگا لیکن متنازع فیصلہ کسی عدالت کی مور سے میں آپ کو وہی گزارش کر رہا ہوں کہ پہلے میں نے آپ سے کہا کہ پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ آپشن جو ہے وہ بلکل موجود ہے اور وہ تو بڑی ایک عام سے آدمی کو بھی پتا ہے کہ پروٹیکٹیو بیل جب بھی آپ کوئی اس طرح کا مسئلہ تو آپ ایک دفعہ آنے سے پہلے اپنی پروٹیکٹیو بیل کرا کے پاکستان آ جاتے ہیں اور اس کے بعد اس عدالت کے رحم و قرم میں آپ کو چھوڑ دیتے ہیں میاں صاحب کنوکٹ روک تھا زمانت پر علاج کی گھر سے گئے تھے ان کا سفر واپسی پہ وہی سے آئے گا جہاں سے وہ سفر ٹوٹا تھا واپسی پہ ان کی جیل ہوگی جیل سے وہ درخواست دیں گے زمانت کی تب یہ کام آگے چلے گا نہیں میرا نہیں خیال کہ آپ تھوڑا سا اس میں لیگلی طور پر شاید آپ اور کچھ سوچ رہا اور میں کچھ اور بات کروں میرے خیال سے پہلے پروٹیکٹیو بیل ہوگی آپ کا تو دلی ہوگا ادالت آیا تو ادالت کے چیف جسی جائیں ہار پہنائے لیکن کنوکٹیڈ ہیں وہ یہ ذہن میں رکھے گا میرے بس میں تو جس طریقے سے مینج کر کے نواز شریف کو ساکم نصار صاحب نے اور باقی اس وقت اب شوکت صدیقی سب ججز کی باتیں سامنے آگی جس طریقے سے مینج کر کے نواز شریف کے خلاف فیصلہ کرایا تھا اس وقت کی عدلیہ نے جن لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے مل کے تو میرے خیال سے تو اس فیصلے کو تو بالکل اس کی قانونی احسیت ہی کوئی نہیں ہے میں تو اس فیصلے کو مانتا ہی نہیں ہوں ایزا اگر آپ میری ذاتی رائے لیں دوکٹ تو میری ذاتی رائے آپ نونلیگ والے ساروں کی ہوگی لیکن آپ کو عدالتی عمر سے تو گزرنا پڑے گا عدالتی عمر سے تو گزرنا پڑے گا دوکٹر فٹ دوک سے پوچھتے ہیں